سارفی تمہاں آفیر سمری لیلہ مولو سارفی تمہاں بھومار جیاں دکھول جرا ساکنال بھومار جیاں دکھول جرا سارفی تمہاں بھومار جرا دار پری سماء جندر دلہ سر جنہی دے دے دار پری سماء جندر دلہ سر جنہی دے دے دار پری سماء ہوئے کچھ گروہ میرا میں نو ہاتھ رائے دیرا ہاتھ گروہ میرا میں نو ہاتھ رائے دے 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 د موسیقی 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 ہی ساری ہارے سنسان بھی اللہ علاقہ مانگوں ہوں دیئے جیسے جیسے ساری تلوی پاہنا ایسا سنو کھل ملن ہے مہاراج سوشی دستے دار پنکے جاندے دیو وہ بھی یہ پوری دستے دار پنکے پر آتر مان کر دیتے دی نہ سوشی کچھ لینگے نہ سو انوانا کچھ پتا ہے گروہ صاحب نے سوچیا کہ کارکی صاحب کوئی سی پر آسی لائے نہیں سکے اندر پیار سی بکت آ گیا سی لڑکی رو گیا ہوتا میں نے اپنے پیدا دے پاس لے گیا لڑکی نے کیا ہمارا ہے میں جاندی کے ہمار جدوں میں یہ پیدا ہی میں نے پلااؤں وہ اس وقت میں جاندی ہوں جاتو میں نے رہتے کہ انہیں میں جاندی ہوں میں اپنی ملدی نہیں کرتی میں پیدا دے ہوکم بھی جاندی ہوں جاتو پنکے اندر پیار ہوگے جاتو پیدا دے ہوکم بھی جاندی ہوں جاتو پیدا دے ہوکم بھی جاندی ہوں لڑکی لا زباب ہوگے کانتی ہی سی جتے ساریوں پر گزار دے ہوگے وہ بھی یہ سوی چیتا ہوں انہوں نے پیار کیتا جاندے کہ باکی تھی جاندے ہوگے سارے جیندگی کہیں اندر پر گلے آئے کہ وہ ساڑے نال چل دے کرتے سی کام رائے کرتے سی ساڑے رشتے دار میں آج ربی داگر کی چھو آگے ہیں آج ربی داگر کی چھو آگے ہیں آج ربی داگر کی چھو آگے ہیں پر دے بھی جاندی دے نال چل گے ساڑے گے گروہ صاحب بھی اسے ترہ آدرمان کرنے لگے کہاں لگے بھائی خون سارا آدرمان نہ سوشی کر دے آج ربی داگر کی چھو آگے ہیں ساڑوں کو ہی تیان سی بھائی خوش دیا کرو گروہ صاحب نے سوچیا ان کو جو لین آئے ان کو جو لین آئے پر دے گے کنوں ہر مندے دے بھی جو مان ہوں گا ہے جو کوئی کام کر دے وہاں کچھ نہ کچھ مان کر دے انسان وہاں گیے کچھ مان کچھ نہ کچھ ساڑے گھر 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 ہیں گروہ صاحب نے سوچیا ہے ہم گھر گھر ہی شیواز نے سی یہ دن ہل سیتی فیشتی ساہ کو سنتو دورت نے ہمیں نکندے وہاں ہمیں اسنوں کھر آب نہ کر دے خوش دے بھائی میند دی تی�ی تیتے خوش دے بھائی کھنٹی تیتے جسے ایمان ہے اسے نام نہیں جسے ایمان ہے اسے ایمان نہیں گروہ ناند دیر دیمہ راجی کی بڑی ہستی ہوتے ہوئی ایک شبہ بیاکری توکر تنہاں فرمایا ہے ناند دریب چیار دوارے ہر میرے دیو پڑیا ہے اے مالک میں دریب ہاں تیرے دوارے دکھا تو میں نو کھار میرے دیو پڑیا ہے جسے نام ہے اپنے مان دا تھی مطلب گروہ صاحب نے سوچیا کہنا کوئی ایسی سیوہ دا تھی ہے یہ دنہاں جلدی تو جلدی ساپ ہو جا کیا پائی اگے تو تیر تھاں گا شرام کر دا تھی خون تیر تھا تو پانی لے آکے سانو شرام کرائے گا اگر سمجھ آ جائے شوکہ بھی بہت ہے جدو آم شنان کر دے تھی جدو میر نہیں گئی جدو شنان کراؤن لگے تے میر جان لگی شے میر جانا اور شے میر آنا بارا میر روڑ کا سفر بارا میر روڑ کا سفر کچھ لی باستہ تھی شے تے پانی بھی مڑ کی تے شوکی گل نہیں ہے وہ سینوں آسل کرنا یہ گلہ باتن دا مضبور نہیں ہے گلہ گل کے لیے ریاں اور جاری بریان ریشا کر دینا دیا جو سینوں دار کھڑی ہیں ہسی گلہ باتن دے بڑے پھلوار اور مہنٹ میں مہنٹ دی بڑی ضرورت ہے گرو ساپ دیو روڑانہ پانی لیا کے گرو ساپ دو شنان کراؤں بارا میر دس سپل کسی دیکھو کتنا کٹھن ہے اور سیرتے پانی بھی مڑ کی بارا سال گزر گئے بارا سال تھوڑے نہیں ہوں گے ایک دن کوئی کسی دا آدھر مان کوئی کر دیا ہے تجھے دین نہیں ہو سکتا بارا سال انہیں پانی لیا کے گرو ساپ نو شنان کرائے اور کوئی جل کے پاہب نہیں لیا تانے مینے مینے مینو کانے بھی تے مرو نتھایا نینے دا کے توریا لیندہ ہے اینو کوئی کھانے پرونہ پروا نہیں کیا اور جانا گرو ساپ نو پانی لیا کے شنان کراؤں دے بارا سال دے پار اونہ دے اندر وہ شابد پر گٹکوے وہ شابد ساڑے اندھا ہے سارے دے اندھے کوئی انسان خالی نہیں کبھیل صاحب جی مہاری کی بانی کی فرمو دے ہے سب کٹ بس سے میرے سائیاں سوئی شیج نکوے بلہار جامہ کو کٹ میں جا توں برگٹ ہوئیں کبھیل صاحب جی مہاری کی فرمو دے ہے کہ ہے مالک تو سارے انکڑا بھی چھو بس دائیں کوئی کٹ کھالی نہیں پر میں اس کٹ تو بلہا رہا جتھے تو پر گٹ ہو کے بیٹھنے وہ شابد بارہ سال دے پار پر گٹ ہویا اندر شابد ہی لچتاونا شروع ہوگی موسم دا بیج بیجیاں وہ دا پھالا سی کھا سنجے بے موسمیں بیج بیجیاں کے وہ دا کوئی پھال نہیں ملے جنا بکتاں میں چھے جنا جگہاں چھے ساڑھیاں لکھاں بڑھا رہا سن اگر آج جا سی انہاں کوئی کرن کریے انہاں سے مطابق وہ تکی لے سکنے کہ انہاں کے انہی ساڑھی کھاں بڑھ نہیں ہے گروہ صاحب کی بانی جی فرمانجے ایک ساتھ جو دو ویچے ساتھ تریتہ ویچے تاب جوا پر پویا وچار کار جو میں نام آتھار کار جو دے ویچے نام دے دینا ساڑھی کھلیاں نے ساڑھی کھلیاں جاں تک ہوگی نام دینا گروہ صاحب نے خیر شبد فرمایا کہ ایس جوگ دے درم پرو پائے پورے ساتھ ورسو جی پائے پورا کے سنوکے آئے جنہ دے اندر ہو شبدی طاقت جنہاں مہیند کی تھی پر وہ بھی پورے کی اس طرح بنے انہاں دیا ہیسٹرییاں لکھی آئے گروہ نانک دے کے پاس خواب ایچھا ہی رہ دے سا پائے لینا ہونے نوکے اندے سا پہلا نام ہونے در پائے لینا سا بعد میں جو گروہ انگر دے جی فرمایا ہے گروہ ساپ جی دیوی کے درشن کارنباز پہ سانگر دے ناز جانے سن کرتار پورا رہاں رات آگی پھر گردوانا درکھنباز پہ گروہ ساپ بھی چلا گے انتے ایتے چھوٹی لڑگی چارو دے رہی پچھیا کہ تو کون ہے پھر گروہ سوٹ کپڑے سا کہن لے گی میں وہ کوئی ہے جی دے پاس تسی جا رہے ہو کہن لے گی اسی جی دے پاس جا رہے ہیں ٹھیک ہے تسی جاؤ میں بھول ساپ کو دین دیا پر مہتی نہیں دے سا لگی مہتی رات سے میں اسے چارو دے رہی ہیں گروہ ساپ نے سوچیا وہاں درشن بھی ہو گیا ہے دے بھی درشن بھی ہو گیا تھے یہ بھی پتہ لگیا ہے کہ مہتی ہوں بھی گتے ہیں مہتی دا راستہ بھی نب گیا ہے ساں کو جو نکل کے گروہ ساپ دے پاس ساری عمر گزاری ہونا ہے بڑے بڑے دہانک کام گروہ ساپ نے دستے کیا ہوں کہ کاروی جی گل چل دی ہوں گی سی کہ تاکر جی دے کاروی جی رہے ہیں پھر یہ تاکر کاروی جی نہیں رہ سکتے ہیں یہ گروہ ساپ نے لکھیا ہے بانی بیچے چار رشتے جیدے پندیر نے یہ رہ گئندے ہیں اتبار و بشوہ سنی رہیں چار رشتے جیدے نے دانکیے نانکیے ساوڈیے دمگوٹیے ہی آرہے ہیں ساوڈیے کے اندے ساڑا جواہی ہے کاروڑے کے اندے ساڑا پوتا ہے اور دو سجیدے اپنا دو سی سمجھے ہیں اسے در آنے دے چار رشتے جیدے ہیں اور رہ جاندے ہیں یہ کمائی رہا مضبون ہے کسی دے سے دے جدوں بھی نہیں گنزا ہے دے سے کہ دے دوان دیمی جگہ اندھیوں سے پانی چلا جاندے ہیں سا دے دوائے نے کہا نہیں کہ میرے بھی جا 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 پر لیکن پانی جگہ کوئی نہیں کیونکہ دے کھلو نہیں سکتا یہ مضبون کمائید ہے گروہ صاحب جی ناڑ ناڑی جیش کر دے رہے ہیں ایک بار دونا سیب جا دے انہوں پلایا کہ پلا کے کیا کہ شنہ سوٹیا ایک گندے نالیں گے تو پڑھ کے جاؤں اور نے مکیا کے ساڑے شنیاں در کھاٹا ہے یہ کہ کون گندے نالیں گے پاہی لینے پاہ تھیان کیتا سمید کبڑیں دے بھڑ گے شنہ کٹھ کے لائے پاروانے کی یہ کہ آج انگل دے بھی چی مردہ پیاں سے گروہ صاحب نے سارے شنگتوں کیا مردہ تھاؤ سارے پچکے ایک گرو سار دیا کے بڑے جادو کپڑا پوٹیا ہوتوں تے شرکی پتارت سالے میں چنا سنتاں مہم برکھن آپ نے آبنوں بہے کر دیتا ہے بیج دیتا مرشد دے گے او جو ہی مرشد کام دسے پروک کر دیا مہم ایدی شرکی پتاری کام دسے پروک کر دیا سانو کی ہے یہ شریر ساتھا نہیں یہ شریر ساتھگر دیا ہے جدو ایک بچہ ماں تو ججھو چھوٹا بچہ ہوں گا ہے ماں تو جو منتی بچے کوارے بچہ نہ کر دیا بچے کو کی کو دائے گا ہے میں کی کانا کے کی نہیں کھانا جہتے ہوئی ساتھ گردہ بچہ پانچان دائے تیرے نو سوچان دے سمجھا جنیاں ریکھا تم پیرے دے والے سوچان دے دوڑی دیشن اگر سوچ دے 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 کچھ نہیں اکبال گروہ شاہب جی دیکھو تاکت ملنا سکھی گل نہیں پو ماغ دیں راتانسان گروہ شاہب نے دونہ سیٹ جادے انہوں بلایا بلا کے کیا کہ لاؤ میرے کپڑے تو کے لیاؤ راوی دے کنارے درے جاؤ تیر نال سکا کے لیاؤ تو اسے ہم جادے کہلنا ہے کہ سویرے کسی تو بینوں دے آگے تو آگے لیاؤں کہ او جیشنہ سانندسیہ کرو اس وقت کپڑے کاؤں کو ہوں گا ہے کہ جی توڑھ توڑھ جیتے جی سکاہے گا کہ تا پندہ ہے جیتو پائی لینے والا شارہ کیتا وہ نہ نہیں سوچیا کہ توڑے کیسنا سکاؤنے کیسنا دیکھو گروہ مخاہ میں نہیں پندہ وہ تاکت نام دی جڑی اہم ہی نہیں ملدی بہت مشکل ہے یہ سنو اپنی رستی میں مٹانا پندہ ہے چپ کر کے کپڑے چپے جدو شہر دے وار گئے پہ ہاڑ گیڑ دی توپر کہ مالک دی موت کپڑے ساپ کیتے تین کر کے جدو واپس آئے پہ جاتنا بہت بڑی ہونی ہے شہر دے بھی چائے کے شیروڑات سی گروہ صاحب ہی سوچ گے کہ کل تارن ہے آکے اس نے اندھو باتے ٹھو بڑیا کہ گروہ صاحب میں اندھو بھائی گی تھی کہ تو کوڑن ہے ساڑے بار کے شیبہ دارنے پر دے جائے ہی نہیں چی کہ جی جانتا دے بھگو میں کہنا چی ان میں کوڑن ہو گیا جواب نہیں جاتا بولنے نہیں اندر پیار سی سوچیں پہ گے کہ میں کی دستان کہ میں کوڑن ہے میں نے پتہ نہیں کہ میں کوڑن ہے پھر دروازہ ٹھو بڑیا پھر گروہ صاحب نے بھائی دیتی کہ تو کوڑن ہے پھر نہیں بھولیا پھر گروہ صاحب نے دروازہ آپ پھولیا پھر بات دیکھیا کہ پھائی رینہ کھڑا چی بھائی میں کتنیا واجہ ماریا تو بھولیا نہیں کہ رو بیار اندر پیار سی کہ ہمارا سچے پھار سیا تُسی جو کچھ میں نے پوچھ دے سی کہ میں داسانی ہی سکتا تُسی کہیں دے سی تُسی جو کاؤن ہے کہ میں نے پتہ کہ میں کاؤن ہے کہ میرا پتہ تو انہوں ہے کہ میں کاؤن ہے میں نے خود پتہ نہیں کہ میں کاؤن ہے کہ میں نے پتہ ہوتا دے میں تو اندازہ دے میں کاؤن ہے وہ سے بہلے گرو ساہب نے گارنا لالیا پھائی لینے تم ساٹے پاسوں کو جلینہ آسی تیرا پھوچھ دےنا ہے آگر گرگتی پھائی لینے کو مل گئی اور سات سنگردی سیوہ بھی انہوں نے ساؤن دیتی ہے اور داکتا جڑی نام دی انہوں نے بخش دیتی ہے انہوں نے گرو ساہب نے تیسری پاتشاہی نے پارا سارونا دا پانیٹ ہویا یہ داکتاں موکت نہیں ہونیا جنہوں نے لہیاں موکت نہیں لہیا اور دیڑا کوئی اگے لہے گئے انہوں موکت نہیں ملے انہوں کچھ کرنا پہے گئے انہوں بھی اپنے آپنہوں میتی جی ملانا پہے گا دانہ خاک میں مل کر گلے گزہار ہوتا ہے جنہ دیا سے پھال کھان دیاں جنہوں نے پہو دیاں دی چو سی دیکھو کدیوں میتی جی ملدے میتی جی جا کے پھر اگدیا ہے پھر انہوں نے پارا شوندیا پھر جا کے پھال دیندے جیڑا دانہ اپر رہے ہیں انہوں نے جمین دی کیا انہوں پر لگ دے نہ اگدائے نہ پر لگ دے مہارتی شری پارسی گروہ مردار جی نے بارہ سار پانی تویا ہونا تھا پھر انہوں نے شبھتی تاکتونا بخشی اندر شبھت برگت ہو گیا اس وقت انہوں نے نکی آئے گروہ ساب میں ہے اس جوگ کے درم پڑھو پائی پورے ساتھ بر سوچی پائی میرا ساتھ بر پورا ہے شب د بیاسی ہے جات ساتھ بارا ہے انہ نے میں نے سوچی پائی میں نے انہوں نے پاسوں پتہ دگا ہے کہ جوگ دے مدابک کام کرو اگر جوگ دے مدابک کام نہیں کیتا جائے گا اس دا اپر خالدی میرے گا بکر دے داکٹر دے جرورت ہے بکر دے حاکم دے جرورت ہے اس لیمو بکر دے پتی دے جرورت ہے جو گروہ ساب کی بانی جو فرمارے ہیں یہ انہوں نے تظر بے ہیں کھانی اس جوگ کا سرم پڑو تم پائی بکر دے جرورت ہے بکر دے جرورت ہے سوچی پائی بکر دے جو فرمارے ہیں ایتھے اگھے ہر نام صفح بکر دے جو فرمارے ہیں برمارے ہیں برمارے ہیں برمارے ہیں اس بار کو چھے ہاں کہ پتا جی میں نے کوئی موجہ تھی باغت سو تو برمارہ نے کیا کہ بیٹا تو گنگا دے شنان کریا کر کھانی لوگو صدیقے نے کیا کہ پتا جی کئی ہزار سال پچھے میں گنگا دے شنان کیتے ہیں وہ سن ہے میں نو مچھی بنا کے بچ رہا تھا جہاں آشاد نماشیں بیٹا تو گاؤ دام کریا کر پیتا جی آزارہ ہی سال میں پیچھے گاؤ دام بھی کیتا ہے پر بکری کا جنا ملے بیٹا پپر ترسی پوچیا کر پیتا جی آزارہ ہی سال پیچھے پپر ترسی میں پوچیا ہے پر وہ ترمکل بنی میں کندیا مالی گری جسنو کندیا والی ترمکل جی ہوں گی 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 کان کچور جی کھین دیو سال وہ میں پنے بردنی ترسی اور کنکش ترسی آ مکتی نی ہو پاکر برما میو گنا کیا کہ بیٹا یہ سالی کھےڑ ہشی کرم کرو دیا جی کھنو پھر مار دیں پھر اسے نو اسے ترہ دے جنو دے دیں دیں سا کے پاس مکتی نی یہ مکتی لینے ہے کہ اسے ماں پورکہ دے پاس جا کسے سنترہ دے پاس چرے جا انہاں پاسوں جگتی لائے پھر کمائی کر پھر مکتی میں لے کھنو صاحب یہ جو بانے جو فرمارے ہیں کہ انہاں دے تظر پہ کہ ایتھے بھی اُتھے بھی نام ہی سکھائے ہاں سے جتنے مردیے کرم کر لے گی کرمہ دا سانو پھر ضرور ملے گا ہاں سے ایک بار کر رہتے گئے کہ جا جو چھے بیٹھے ہیں ایک لڑکی نے کھتا بھی چکیا کچھ تھا لے تجھوڑا جیا کہ وہ بھی جا جو چھے بیٹھے ہیں کھتا بھی جا جو چھے لیا دل چھے سوچے آگے اس نے کوئی کرم کیتا ہے کہ کھتا کہ یہاں روٹی پوری نہیں ہو رہا پھر پورا نہیں ہو رہا کہ یہاں رہنوا سے تھا نہیں کہ جا 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 گیا کہ کہ کھتا ہے جا 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 گیا جیڑا کرندی تو اس کا ایک پھر مل گیا ہے لیکن جا 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 دل نہیں کر سکتے اس واضح دے جا 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 بھی سانٹ ماہ پورک ہوں دے آئے کندرے بھی اسی منی آئے اللہ ایک پکمل آئے وہاں پورکھائے انہاں مرتی واضح دے نام دی جوتی دسے کہ پائی نام دے بینا کیونکہ بکر دے مطابق جیوگا دے مطابق سانو نام دے جارور اگر اسی نام نہیں جب دے تو پھر سانو کارما درمان در پل ہے وہ پھار جارور دے جائے گا مگر موک تینی ساڑا آنا جانا بنیا رہی چراسی دے چکر بچے سفہ سے رما دے چراسی پول پڑی رنگی ہے چراسی دے جا کے سانو کتے بلے کیڑے مکورے پشو پرندے پور پرید بھی مرنہ پہنجے پہکو کے دی وڈی سجا ہے تیچے انسان اور تیچے نہ شوڑنیے جونہ بھی جانے جنہا کوئی پوکھ دے کوئی انتظام نہیں رین مین دے انتظام نہیں شرپی گرمی دے انتظام نہیں کوئی بماری دے انتظام نہیں کچھ نہیں ہے کتنا دوکھ ہے یہ سوانس کے گروہ ساکھ کی فرمارے ہے کہ تیرا پائی اتھے بھی اور اتھے بھی نامی سبھائی ہے نام دے بنا تیری کلیان میں ہے موسیقی گروہ ساپ جی بڑے پیاد ناد فرمارے ہے ہرام پڑو مانکلو بچار ہرام پڑو مانکلو بچار کر دے ہیں کوئی بیجنس کر دے ہیں انہیں بارے بھی ہرام پڑو مانکلو بچار کر دے ہیں کہ کیا سانوں کو فیدہ ہویا ہے کہ نقصان ہے اگر فیدہ ہوندہ تو کر دے ہیں نقصان ہوندہ دے ہو سنوازی تبدیل بھی کر دے ہیں اور کوئی کم کر دے ہیں انہوں دے بارے بھی ہرام پڑو مانکلو بچار کر دے ہیں پر کتیر سو بارے ہرام پڑو مانکلو بچار نہیں کیتی گروہ ساپ جی بھرمان دے ہیں رام پڑو مانکلو بھی کہو نال پڑو مانکلو بچار بھی کرو کہ آج ساڑھا دیاں پورا ساکور پاڑ نہیں ہو رہا ہے سانوں آج اندر شپا دیل جد نہیں آئی ساڑھا مانا جی کھڑا نہیں ہویا کی کارم کیتا ہے آج کی گنتی ساڑھے پاسوں گئی ہے کوئی گنتی ہو گئی ہے اگر ساڑھے نگر دیچو گنتی ہوندی ہے تے ساڑھا فر جی آسی ساکور پاسوں مانکلو بچار ہنسی مافی منگی ہونا پاسوں کہ آج سادگر سانوں آجیں مافی دے دے اگر وقت ہنسی آج ساڑھا نہیں کرنا گا ساڑھے دیتیا کرنا نال نال سانوں ہنسی رام رام بھی کرنا ہے تو بچار بھی کرنی ہے کہ آج رام دا کچھ نہ کچھ پیدا بھی ہویا جا نہیں ساڑھے اندر کام کروز لوگ وہ ہمکار مان مایا امی مامتا رجو تمو ساتو گون آشا دریشن آئے سب ساڑھے دشیوں بیٹھے ساڑھے اندر کیا آئے نا دا کوئی فرک پیائے کوئی کش نکوش ربائیے چوب ایسا فرک کوئی پیائے کوئی ساڑھے کروز لوگ بھی جی فرک پیائے کوئی ساڑھے آشا باشا بھی جی فرک پیائے ساڑھے کام دریشنی جی فرک پیائے آشا رام رام بھی کہنا ہے نالا سے آپ نے ترائی بھی کرنی کہ ہار چیز ہار ساڑھے اندر جوان ساڑھے کشمان پلاون والے پنا جے نالا سے رویانا ہی ترائی کرنی کہ کیا کہ انہیں کوئی فرک پیائے جے ساڑھے روڑ میں چھ کوئی فرک پیائے لوگ میں چھ کوئی فرک پیائے ہنکار میں چھ کوئی فرک نہیں منا یہ دا مطلع ہے کہ رام نام دا کوئی اثر نہیں ہویا رام نام دا کوئی اثر نہیں ہویا جے رام نام دا اثر ہوئے گا تو پھر انہیں جی جیدی جروح پیائے گا بیٹ سے امرت کریں کیا جب رام نام لے ب لگی جدو ساڑی لے ب لگ جائے گی رام نام دے نال یہ ساڑے بیٹ دوشو مجہدی ہے یہ سرل بانجانگی ہے بیٹ سے امرت کے کھا جاو رام نام لے ب لگی جدو ساڑی لے ب لگ جائے گی رام نام دے نال تو جیو پیسے ساڑی دوشوifer جو گئے امرت بانجائے گے جسنا ایک بندہ پیدا ہے وہ جنگا بن جاند ہے ایک غلط کی ساڑے اندر ہے وہ ساڑی بدل جاندی ہے وہ اچھی بن جاندی ہے ساڑے اندر کرو دش famil ہے وہ ساڑے بدل جاند ہے ساڑے چھی شانٹی آ جاندی ہے پیار آ جاند ہے وہ دک کھنا پیدا ہو جاند ہے ہنکار ساڑھے اندر ہے جو طم حافظ نے فرمایا کیا کرایا سب گیا جب آیا ہنکار ساڑھی تپت سے آپ باجر مندگی دان پون سب تے رو جاندے ہے جب ساڑھے اندر ہنکار ا semicار ساڑھے ہنسی یہ بھی لیکھنا ہے کہę ساڑھے اسسا انکار بھی تھی بھی کوئی فرگ بیا کوئی ساڑھے اندر شام duasی پیار آیا اسے رام رام کر دیں ہیں بندگی کر دیں ہیں کوئی بھائیے جی پیسا دو پیسے جا پیسے دو بھرک پیار یہ تلائی رو جانا ہی سانو کرنی چاہی دی نہیں بھرک پیار جی سانو جو چھوڑ دے نال پھیر دے آن دینا چاہی دا یہ نا دے کنٹرول کرن دی کوشش کرنی چاہی دی تاکہ نام اسی جبنا ایسے بار دے کے ساڑھے دشمن سرجن بان جان ساڑھے اندر جو بلکیاں اکھے ہو جانا ساڑھے اندر سپاہی آ جائے ساڑھے اندروں زیاد نٹل جائے اور سپاہی ہو جائے یہ مان پنگل پیا پی ہری نام پارا جنا گرموں بانے وہ ہری نام پیتا انہ دا مان کھیڑا پنگلہ ہو رہا پنگلہ کھیڑا بندہ ہے کسی نم پارا دے دیو وہ دیا لگتا ماما جوڑ جاندی ہیں وہ ناس پاہی نی شکر گرموں کا دا مان جانا اکھے رہن دا جاڑ بھی تیان دے اپنے مالک بال تو اپنے بیش جل آ جاندے اپنے مالک پہ درشن کردے ہیں انہ دے اندر او شانتی دے پیار آ جاندہ ہے کیوں کہ انہ دا مان کھیڑے جا نہیں سکر وہ پنگلہ ہو گیا ہے اسے یہ سوال دے بچار کرنے اور سوچنا ہے جو گرو ساب جی بانے جی فرما رہے ہیں رام پڑو مان کرو بچار اسے انہ چیزیں مال پیاں دےنا کی کوئی نہ کوئی ساڑی انہ چیزیں کی فرک دیا ہے اسے رام رام کرنے ساری عمر ہو گیا ہے کئی بارے ساڑی دیسی ہے کہ کوئی کتھا کسو نمال سے جاندہ سی باندہ اسے نے کالوی چیزیں کی توڑا رکھیا سی تی کتھا بی چیزیں کی پرسند ہمڈانگی کی جیدوں کہ رام نام جپن دے نال کال دا جیل کھانا ٹک جاندے تی کال جا کے اسے ناپنے توڑے نو کہنا کال دا جیل کھانا پتا نہیں کتنا ہے کہ کال دا جیل کھانا پتا نہیں کتنا ہے اپنے مالک انہوں کہن لگا کہ کسی چیزیں جاندی ہے اسے میں نو بھی لے دے گا تو اس نے پنجھا چک گیا کہ لے گیا جتوے پرسند آیا کہ توڑا بوزنا جاندہ سی توڑے نے کہا بندر جی میری گال سنو توڑا جیل کھانا ہے توڑا جیل کھانا ہے میرے پاس آجو توڑا نے کہا کہ تُس ہی کہن دے ہوتا ہے رام نام جپیاں کال دا جیل کھانا ٹک جاندہ ہے توڑا جیل کھانا ٹک جاندہ ہے تو میرے پنجھرے دیاں تارہ نے ٹکیاں میں ساری ہمارے رام نام کرنے ہو جائے وہ کھانا ٹک گروڑو ترکایا کہن اللہ رام رام don چیز پیروہرم menyانیر کے لید اس کی terror temptation اما مجھے رام یجعل مجھے ہیں کچھ اپنی رہما لائے لا پریار اس کی پیروہ رام سار جائے گروہی رموت کیسا ہے جوسٹیexist حقیقت کا میکہ سورہ رمہ رام porte Higher value جوسط کھڑیہ تو見مkkی انکہ تھی بودی جام سے کہ سیکھا ہوں آپ تم جانتے سکسری میری جس کے لہم مانچوں میں گروہ پیس سے لین جانا تُس ہی مینے جو کی داستے ہو کہیں دے اس طرح کریں جنہوں کار تیرا مالک پنجرہ لائے کے جائے گا تو کار جا کے بمار ہو جائیں بمار ہو جائیں گے کلے پارشاہ دیں موز پانی بھگنا شروع ہو جائے اکھاں تم گیر دیں تیرا مالک پنجرے تو بار کر دے گا وہ پانی تیرے چوری پا گے جو ملک پھانا کچھ نہیں تیرنا بمار ہو جائیں جدو کار پیسے ہوئے رہا تیرا مالک تُو دیکھ لائیں تُو کھاں اپنے اٹھ کے تیرے پانی بھگی ہو جائیں تو ہوتا ہے میں سوچے سلاہت بڑی اچھی ہے کار جاں دے بمار ہو گیا جس لئے بمار ہو گیا تیرے مالک نے پینجرے کی بار کر دیتا پانی تیرے بھگی ہو جائیں پانی تیرے بھگی ہو جائیں کارے کیا کرے پر تو تیرنا بھگو مل گیا جتو مالک پھانا چھٹکے اندر گیا تو ہوتا ہے دیکھیں کہ ان میں ایدے کبھو کیا ہوتا تو ہوتا اٹھ کے بیٹھ گیا ہے کانگے پڑھ کے بیٹھ گیا ہے کار گنجی بھگی اور مل کانے رہے پیٹھ کے تو ہوتا ہے جتا مالک بڑا خوش ہویا کہ تو ہوتا راجی ہو جائیں آگے نہ گنجیرے نے بتوکور دا ہے کہ آگے راما رام رام سرچ ہے گنگے رام کہنے دا بولنا جاندہ چیز رام رام تے سرچ ہے پر کنجی قروبری نے آتھے کورمین کنجی بھلا گرو میں بھی آتھے ہون میں تیرے پیجھلے کی نہیں آسا لیا رام رام بکے ساچے ساچے نہ ترکو چابی ولم آسمانی ملدہ انہیں جر چابی نہیں لگتی جہدرہ دی ہوگا رام رام ٹھیک ہے کون کنجی گرو دے آتے ہون میں تیرے پیجھلے کی نہیں آسا اس وقت تے پور رام رام تے جو گروساو جی فرماؤں گے کہ رام کرو من کرو بچار اسی رام رام بھی کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے لیکن نال نال اسی بچار بھی کرنا ہے کہ ساتھے اندر جیڑی ہم رام تانے کوچھ نہ کوئی فرق بھی آیا نہیں بھی آیا خانی رام پڑو من کرو بچار گر پرشاہ دی میلے اتار پرشاہ دی ایمی کی اسی روکیاں جانکڑا پرشاہ دی جانکڑا پرشاہ دی جانکڑا مگی ایمی سیر میں تمام پورک جیڑے نے ایمی موار کے اگر اونا دی حتھانی سانو کوئی میل جاوے تا فیدے بند ہے لیکن پرشاہ دی گروہ سا بھی شہبت کہہ رہے ہیں شہبت کہہ رہے ہیں کہ شہبت پرشاہ دی ہے جیڑی نال سا بھی میر لکھنی اور کسی چیجی نال میر نہیں لکھنی کیونک کسی ماں پورک جیڑے سیلے بینٹ ماں پورکن ہیں جا ساتھ والے اگر اونا دی حتھانی سانو کوئی ایسی چی مل بھی جائے تو او بھی جان پاہ بھی لیں خیدے بند ہے بڑے چیتی شاکھی ہے کہ ایک جگہ ایک لڑکی جائی سی اس دا پتا بھی بہت مندگی کردا سی وہ لڑکی سی جڑی جیڑوں دے کروالا سی اس نے نام نیسی لے پر ایک بار یہ زور مہار آئے بابا سانسنگھ دے اتنا دا کرا پرشاد کھا دا سی کرا پرشاد اس نے کھا دا سی جاد او دی موت آئی وہ لڑکی اپنے پھکے سی یہ اکھی دیکھیں نہیں بھی ساتھی کوئی جوٹ نہیں ہے ادھر جامدود آگے ادھر ساتھور آگے یہ ساڑی رو ہے جامدود کہنے کے تو اٹھے پاسو نام نہیں ہے روز آپ کہنے نہیں روز ساتھی ہے کہنے نام نہیں لیا کہنے ایک تباہر انہیں ساتھے پاسو پرشاد کھا دا ہے یہ تلید اکھو یہ چندی ہے کہ پھر ساتھی روز ہسی بھی جاندے یہ نہیں کہ پھر خیل ہو انہوں ایک لڑکی لڑی ہے وہ دو گھنٹے وزا پہ آن لگا رہا کہ دو گھنٹے کی ہی چینس دیر دی رہی ہے دو گھنٹے پورا ہے چینس دیر دی رہی ہے دو گھنٹے دے پاہ وہ سنے پھر آپ نے پیدا ہوتا سیا وہ ہی تلید اوکے سندہ چھی یہ نہیں کہ جو کہ جو پھرشاد سی انہیں پھرشاد جید ہے جے اسے جید نہیں ساپنا کے تو وہ تے یہ دار چلا جاندے ہیں دار چھاندے ہی چند ہے جید ہے وہ سیل دا جندہ وہ نہیں دردہ جہ سافتا جندہ جید ہے وہ نہیں دردہ وہ نا دار چی گھر جاں نہیں جاتا وہ ساب ناو سرور ناو جان نہیں جاتا وہ نڈکی ناپنے پہتا نال دسیا کہ آہ میں تیان سے دیکھے آئے اوہ سے بھیلے انہیں گردہ پہ جائے کہ جاؤں دیکھو کہ ٹھیک ہے کہ لے وہ گئے ریباپتیاں گردہ گزر کیا رو سارگو لائے گئے اوہ نا دس ہی ساری گرد کہ آہ گردہ میں دیکھی ہے دو گھنٹے ہو دا تیان لگ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جان ساروال امان پر سانو کوئی ہوتا نہیں چیز دے رہن پر اصلی پرشاہ جڑا اوہ شبت اوہ شبت نے آپ ساری مہد جائے گی جا جو اوہ شبت ہی کمائی کریں گے تو ساری مہد رہے گی کائیں وات وی روگنا پایا جائے مان تنبی کا تنجھ پائیں گروہ صاحب جی بڑے پیار نال فرما رہے ہیں کہ واد بھروڑ کیا سی ہمیشنا ماتے ایک دوسرے نال واد کر دے ہیں گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں کہ این نال اسے بند آئے ہیں واد بھروڑ یہ نال اسی اوہ سپر ماتما نہیں پاس سکتے این نال تنمن کرکہ ہو جندہ ہے کوئی بھی کسی نال تنسی بینس مو آسا کر کے دیکھو تو آنو خان پیندہ بھی نند نہیں رائے گا تو آنو ساؤنگا بھی نند نہیں آئے گا سبیش آباز تیرہ دو آڈا اندر تو آڈی سوٹیوں میں جانا بھی چرے گی اس واس تیرہ شبت بیاسی ماں پورکن ہے پوکندے بھائی واد کرن دیجے دوکنے ساد میرے کچھ کہیں گے سنیے آساد میرے موشت رہو پہی گروہ صاحب یہ فرمادی ہے کوئی رابطہ تیارہ ملتا ہے کہ اونے نال کوئی گال بات کرو جان سناو دے جان سنو تو آنو کو خیدہ ہو جائے گی اگر کوئی ایسا ناسدک بندہ ہے تو اوٹے موٹے چک کر کے بیٹھ کے کوئی گال کرن دیجے گردہ نہیں نہ کسی بل گیان کو کرو دے نازے گردہ ہے نہ سنو جو کوئی گروہ صاحب یہ بانے کی فرمادی ہے ٹھیک فرمادے کہ میں اس محسین دے نالا سی اس برمادوانو نہیں پاسد ٹھیک موسیقی 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 ایسا نازے گردہ دشن۔ جا تو میں نت کرےگا ستھ اوپاسی ضرور ہو جائے گا مجھے ضرور کرے گا جا تو میں نت کریں گا مننتہ پہ شروع تنام ملے گا جگو مدوری نہ ٹھیک پہ سکے پکا چاہیت تو ومنت کرے گا برماد coupeھای مدوری نہ گذر جب مدوری نہ کسہ در غدا تر پکا بی نہیں رکھا ملتا نفی کا دو دے پائے گول کے شب در ست لے بلائے ہاں میں میلا ایک انسارا نستیرت ناوے نا جائے ہمکارا کہ گرو صاحب جی جنہیں نے آپ کام کیتا آپ بائی بار اتیر سنشنا کیتے ہیں انہیں بھی پانی ہیں سارے سنسار میں گرو صاحب جی فرما رہے ہیں کہ ہمکار کرتے ہیں ہسی کو دیت کر دیاں دانپون کر دیاں کچھ ہی بھی کر دیاں ہوسدا ہسی ہمکار کر دیاں مان کر دیاں کہ ہسی ہاں کچھ کیتا ہے جدی ہسی ہمکار کر دیاں ساڑے پر لے کچھ سے نہیں دیاں سانوے پتہ نہیں کہ ہسی جو کوئی کیتا ہے ساڑا برباد ہو رہے ہیں ہسی ہسی ہی دے نال کوئی خیادہ نہیں لے سکتے مگر ہسی کر دے جرور ہاں یہ سانتہ نو پتہ ہے کہ اینہ چیزیں دے نال ساڑی تبسیاں بھی برباد ہو جانی ہے ساڑے دان کوئی برباد ہو جاندے ہیں جو مرضی ہسی کریے زیادہ ہسی ہمکار کریں گے ساڑے پتہ کچھ نہیں دے یہ ماں پر کھانو پتہ ہے آم نہیں پتہ آم نہیں نیس تیرت نائے نا جائے امکارا بین گر پیٹے جام کر کمارا بری صاحب جی مرے پیار نال فرما رہے ہیں کہ بغیر سانتگر پیٹے جام کرے خواہر جو مرضی ہے ہے کوئی سے جو مرضی ہے تو کر لے بغیر کسے ماں پر کھان دے انہوں نے جنتی دے پینا موت وقت جام جوت آنگے اور تیری روح آتمن کر کے لے جانگے اور ترم راج نے پیش کر دیں گے ترم راج ساڑے کیتے کرما دا لکھا کر کے سانو سجا دے سانو سجا دے گا سانو پیراشی بھی چھل دے گا چراشی دکھو تے بے لے تیڑے گوڑے پشو پرندے اور پریش سانو بڑنا پہے گا یہ آلن ساڑی ہو جائے آم نہیں نیک تیرت نائے نا جائے امکارا بین گر پیٹے جام کر ایک وارا سو جان ساچا جنوں میں مارے گھر کے شبت پانچ دنگارے سو جان سچا سو جان سچا سو جان سچا سو لپ جڑا یہ مشترک کا لپ جائے یہ کسی پہ بھی کردہ سارے ان پہ کردہ چاہے کوئی اسے یہ پریش ہے کوئی وٹائے چھوٹا ہے یہ سارے ان پہ کردہ کونے سچا تیتی بائی شبت ناندے بلکی جائے شبت ناندے بلکی جائے شبت ناندے بلکی او ایج دے اندر پانچ چوڑ کڑی پیٹھے کام کروز لو موہمکار او ایج دے کابو آجانگے او پانجے کابو آجانگے او جان سچا ہے جیدے سارے ان دیو ناندے پانجے سارے پانچے کھوٹے کارم کروں گے او شبت ناندے بلکی او کسی کلنا باتا ناندے نا کسی کارم دے نا خضور فرما دے کہ او سارے اندر جیدے دشو میں بیٹھے ہیں اگر جبنے بی ایسی کارم کار دے انہوں تاکت مل دی انہ دی انہوں تاکت ملنے انہوں تاکت ملنے ایک شبت ہے جیدے نالوں نے تاکت کٹ دی جان جو سیت شبت ہی کمائی کردائے انہوں خوراکاں کٹ دیا انہوں چیزی انہوں خوراکاں کٹ دیا انہوں خریل آتے انہوں نے خوراکاں ختم ہوں دیا جان جو اس شبت ہی کمائی کرے گا سو جڑے اندر پانچ چوڑ بیٹھے ہیں انہوں نے چاہتا کھڑم ہوگی تین جنے مکاب ہوگا ہے ہن گھر کے شبد پانچ چوڑ بیٹھے ہیں آپ ترے سگلے کھل تارے ہیں یہ بانی مہارہ تیسری بارسی گروہ پر داتی دیئے انہوں نے اپنے کے دربے ہے گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں وہ شرکنیاں نشانیاں وہ آپی تارے ہیں اور سگلے کھل بھی تارے ہیں سگلے نا مطلب کی ہے کہ تمام دنیا دی پدائش جو بھی انہوں نے نکتا ہوں تارے ہیں ساڑے سارے کھل ہیں سانوے نہیں سمجھ ہاں سارے کھل بانیانو نہیں کوڑ سمجھ دیا پر سندسانیاں کوڑ سمجھ دیا کہ جاں چراسی دی بچے سی گھے جی پشمان دی چھن بچے گھے جی پشمان دی پدائش ہوئی وہ ہی ساڑی کھل بانی پرندیاں میں چھ گھے پرندیاں دی پدائش ہوئی وہ تی بھی کھل بانی ہاں ایک چیز دی بچے سی جانے ہیں جانوں دے ہوئی تو ساڑی پدائش ہوئی دیا اور ساڑی کھل باندیا پر سانو سمجھ نہیں ہاں سی صرف ایسے پورنو جڑی مدودہ آنسانی دیو دیا انہوں نے ہاں سی کھل سمجھ دیا کہ سندسانیاں کوڑ سمجھ دیا انہوں نے آت اکھلی ہے انہوں نے چھب چھبائیو نہ نکیتی ہے انہوں نے یہ آت اکھلی کی روگ پر لوگ نو دیدی ہے ہار ایک چیز دیدی ہے وہ سارے انہوں کو سمجھ نہیں گر کے شبدیں پانچ دگاریں آپ ترے سگرے کھل تارے مایا مونت بازی پائی من مک یاند رہے لپٹائی گروہ صاحب جی بڑے پیادے نال فرما رہے ہیں کہ یہ مایا مونت بازی ہے ایک نڈا کا تماشا جس رہا ہوں ایک نڈا کا تماشا کاری ہے اور مانموک جیب جیڑا ہے وہ ایسے بھی چھپنس جند ہے وہ سروہ ہی نہیں سمجھ ایسے تماشا ہے لیکن ایس سب نو پر آ رہی ہیں ایک ایسے جی چون سند ماں پورت بجھ دے وہ ماں پورت بجھ دے باکٹی سارے انہوں کھا جانتا کسی دیر کو بڑے بڑے بغیر مرشد ہے بغیر نام بھی کمائی دے بڑے بڑے انہوں کھا گئی کہ ہی وارے دسے آئے کے ایک مہاتما دن آلر ماں نے چگڑا کیتا یعنی بیس مواسا کیتا کہ ماں نے کیا کہ میری شردالو جیڑے ہیں وہ بڑے باتوار والے ہیں بڑے بشواس والے کہ ماں نے کو کچھ تسلیس ہی کہ ماں نے کیا کہ نہیں جیڑے بیرے شردالو ہے وہ بڑے بشواس بڑے ماں نے کیا چلو ٹرہ کر لئی ماں نے ایک جیڑا بڑا اچھا بشواس والا سیکسی وہ دے کار چرائے کہ کھا لے گے پھائی سکھا میں تیرے کار ایک دو دن رہنا ہے کہا لے گے جی بڑی خوشی نہ رہ دبو ہسی جدہ سکتی تو ہی سیوہ کرائے پا ایکل میری سنڈا ہے کہ جیس کمرے بچے میں رہنا میں اس سے بچے رہنا ہونو تبدیر نہیں کرنے کہا لے گے جی بڑی خوشی نہ کوئی دال نہیں کوئی گوھر آئے گا تھی اسی اور کمرہ اسنو دے دے دیں آگے ماں آتما نے دے پجھنا کرنا سی کہ اگو ہی نہیں پتا اسی کی بیشے بیشے مہیا بھی آرے گی بیشے بیشے جوگل روم پنایا مہیا بھی آرے گی کہا لے گی اسے کھنو پا ایک سکھا کہ میں بھی تیرے کھانے کے دو دنے رہنا ہے کہہ لے گے جی بڑی خوشی نہ کرو انہوں ہی کمرہ دے 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 پا تو اس طرح کھانا کہ میں سکھا رہنا کھانا آپ نے بنا دی ہے اور صو دے پاڑے میں نے دے دے پوسنے اور صو دے پاڑے کے دے دے پاڑے کھانا کی بناونا جی ماں نے پاڑے سونے بنا دے دے جانتو سونے پاڑے بنا دے سکھا کہ پاڑے لے گا تو میں نمیں پاڑے کے روزے روٹے بنانے گا کون ساو یہ پاڑے نہیں کہ پیار کینے کیا ہے پیار ساڑی بیٹی ہے جنہوں ساڑی بیٹی اکر جاتی ہے یہ پیار ساتھا ہوتا ہے ساڑی لیو لگی رہنی ہے یہ ساتھا پیار ہے وہ نے اسے مآدمہ دے نام پیار سے اسی اکھتا ہے پورا پیئی ہے جنہوں اس نے پانے دے کے سونے دے کے جارہ نے پیار کٹ گیا کیونکہ بیٹی اتر ہوگی سونے دے پانے پر دونجے دن بھی اس نے اسے درہ سونے دے پانے پرائے کہ انہوں نے سیٹھا دے کے مینو بھول پانے دے گے کہ پیار بھول کٹ گیا مآدمہ دے پیار جیڑا چی ہٹھانے دے پیئی جو لے گی تیجے دنے کے اسے درہ کیتا چوتھے دن پی تو سارا پیار جیڑا چینا مآدمہ دے پورا ختم ہوتی کہ پیار اوڈر ہوگی ہے جو بند بند کہ نال یہ بھی جلچے پا آب لے آیا کہ مآدمہ دے اندر بڑیا کہ کوشی کرتا ہی نہیں کہ یہ جو گر بڑی چنگی ہے جیڑی سونے دے پانے پانوں دے پر پر موڑکنو یہ نہیں پتا لگا کہ پہلا کیونی پانے پانے پانانا آئی ہے یہ نہیں پتا لگا کہ مآدمہ دے پانے پانے دے یہ سامجھیں نہ یہ سامجھنیں جو گر نے گیا پئے شک کا آئیشنا کارے جیسے کمرائے جی مآدمہ دے جی کمرائے جی得ے یہیں دےنoret بے شکریہ بکنے یہ سپر میرے چلے جانے کہ سیکھن نا سوچیا پر موڑکنو یہ دا بنے نہیں ثم آدما دا پوڑ ہے مآدمہ چلا باؤ بی چاہی جے جیڑی پھل پاہن لگا یہ کرتا ہے کہ کوئی جنہیں اندر بڑھی آیا ہے پر ملکن ہوئے نہیں پتا کہ مہتما نے پیشے پانے پانے لے لیکن کو انا مایا کہتا ہے شلدی ہے مہتما نے کہا ہے مہتما نہیں دوسری ناردے کمرے چا ہو جاؤ یہ کمرے شاڑت مہتما نے کہا بھائی میں دیکھنوں کہ ان پہلہ بہیرا کیتا ہے ٹھیک ہے جی بہیرا دوسری کیتا ہے پر کوئی گال نہیں تو اسی ناردے کمرے کیا ہے سی کہنے بہیمانوں کے حدہ مہاتمانا تھوڑا جیا مہاتماڈیا پر اوز نے کہا کہ مہاتمانی تسی کیوں نہیں جیت کر دیو ایک کمرے دیاسی بنائے اور تسی رویٹ بنائے جس مجھے دوسری چاہتے ہیں مہاتمانا اپنا بوری بیسرہ بدہ دکھو گیا پیچھے پیچھے جوگل بھی چلا گیا نہ سونے لے پاندے رہے جنہا مہاتمانا پیار دے سب کھل مکر دے اس ترین آل ای جڑی دو شامن ساڑے اندر اس آنشار لیندی ساڑا پیار دی پیار بھی نہیں ریندی اور دلیاں دی ساکوش لیندی آنی مہاتمانا تک باتی پائیں من مکر یاند رہے لپٹائیں من مکر یاند رہے لپٹائیں گرمک یا لپٹ رہے لپٹائیں گرمک ساپجی گرمک دے وارے فرما رہے کہ گرمک جدی ہے وہ ارپت رہن دے وہ بارماتمہ دے نالوںنہ دے لگ کر لگے ہم دے وہ کدی بھی ایندے شہر والو میں چاہیے نہیں آن دے وہ اچھرا رہن دے اچھرا مرگائی پانی میں چاہیے تے جہت اڑھا دے سب کھڑا پانی میں چاہیے وہ دے پاڑا پانی میں چاہیے نہیں پیدے گرمک ایک ہی رہتی ہے کہ یہ باہر ملکنی ہونا دے کہ یہ شریر دیونا دے تھارک دا کامتوں پتہ لگتا ہے جیسا جیسا کو کام کردہ ہے اسا اس دا نا پہ جاندہ ہے منمک دا نا کیوں منمک پیاں کو منمک دا کارم کردہ ہے اوزن کو راپتہ پہنے دارنے کو کھٹرا نہیں جو آمدہ سو کردہ ہے گرمک دے دے آئے وہ مرسل کے کام دے مطابق بندگی کر دے آئے عیشور کا نام جاب دے آئے وہ نا مجھے ترس ہونتا ہے درد ہونتا ہے پیار ہونتا ہے محبت ہونتا ہے اسا ہمارتی آپ نے مالک نا لائی رکھتے ہیں کھانی مالمک اندر رہے لپٹائی گرم کو یا لفت رہے لیولائی بہتے پہ گرم کرے پہتتائی گرم شاہد جی پیٹ تاری جو سادو نے انہاں بے بارے فرما رہے ہیں کہ وہ بھی پیٹ کر کے کپڑے نگالیں بہریاں سے پڑ لئی ہیں دنیا سے گرنا تب نہ شروع کر دیتا پر اندر جڑی اچھ ریشنا نہ دی اچھ ریشنا نہیں مردی راپونا پیٹھانے بھی جو خوش نہیں اوہ ماند تے کرنی تے خوش ہے پیار تے خوش ہے اسنا پلٹو سامنے پانے کے فرمایا سائد کی کارکیول بھگت پیار سائد بھگتی میرا اوہ سائد جیڑا پرماتما ہے اوہ بھگتی بھی چلا دی ہے بھگتی جو خوش ہے اوہ ساڑے پکھنڈاں پر خوش نہیں ہے بھگتے پیکھنڈاں پر خوش ہے اوہ بھگتے پکھنڈاں 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 پر خوش ہے گروہ سائب دی پڑے پیادے ناکھ بھگتے پر خوش ہے کہ آپ نے آپ نے چینیا نہیں آپ نے آپ نے اپنیا مرتیاں اس نے کٹھا نہیں کیتا اور اوہ بھگتے پکھنڈاں پر خوش ہے آیا سی ایجے تو ہی سی ایسی منوسیٰ جن میں لیا لیکن منوسیٰ جن میں ارکار پورے اس نے پورے کام نہیں کیتے جو اس نے کرنے چاہی دیسے لیکن یہ بھاڑی خال گیا حضور جی صرح کے امار پر ماؤنے ہو دیسی کہ کسے چوڑ دی قید جتا پوری ہوئی تو اس نے اپنے دروگے نکیا کہ میرا پوری بیسرہ نہ کٹھا کریو میں فیرے تھے ہی ہونا کہ میں یہ بھی کام فیر کرنا فیرے تھے ہی ہونا سو ساڑھی حالت ہوگی کہ ایسی منوسیٰ جنوں کے سانوں ملیا پر اسی منوسیٰ جنوں کے کرم نہیں کیتے بندہ بند کیتا نہیں تو تھیلہ گند کیتا اسی جو کام کرنا سی وہ نہیں کیتا اسی دنیا جو کھول کرم کردے رہے خوڑے کرم کیتے خوڑے کرم دانا بھی جائے نکلیا کہ سانوں پھر تو راسی بھی جانا پہا ہم خوڑے کریں انترشنا تیرے ہم خوڑی اپنا جینے باجیاری کپڑ پیر کرے چترائی میاں موعت پرام بلا آئی Guru صاحب جی مرے پیارنات فرما رہے ہیں کپڑ پیر کرے چترائی کردے ہاں تے دنیا نوں اپنا ایک ڈریس دستے ہاں کہ ایسی مہاتما ایسی جوگی جگی شرح پر ساٹے اندر اوہ تریشنا جڑی لگی ہے چانمجین راج ستا رہی ہے یہی مارے ادھوڑے پرما مونیسی کی کبار نام دیتی ایک نری کے کنارے پپڑے ساپ کرے سن ایک سادو بھی آگیا اس نے لا کے اپنا آسان بشایا تے اکھا میٹھ کے بیٹھ گیا ایک کوئر بندہ راہی آیا اس نے کپڑے کھولے تے پیشری دبانے بھی تے تھے لیاں انیا سیاں تائیدیاں لگت بن دنیاں دے سی اس نے اوہ تھے لی کھولی کپڑے اندر اکھی تے شنال کن لگتے تے مہاتما آتا ہاں آرکے دیکھ داریا جدو اس نے پانی جکوں کی ماری تے پڑا پڑا اٹھ کے وہ سادو ناو تھہلی چکی تے اپنے آسان دے تھے رکھ لیا تے اکھا میٹھ کے پھیل بائے گیا اوہ نام دے ہمارا اس نے کچھ دیکھے ہی نہیں اوہ دے شبہ دے پیچھے اپنے پیار پیچھے ہی اپنے کپڑے ساپ کر رہے ہیں جدو وہ باہر آیا ہے بندہ اوہ نے دیکھیا ہے تے سہلی نہ لگ اوہ نام دے ہمارے پیچھے کہ تُو ہی اس نے ہوتے کوئی ہے نہیں میری سہلی تو چکی ہے نام دے ہم کبھی سے مہنے پتہ ہی نہیں نام یا ہوتا دیکھیا ہے کبھی پر ہوتے ہی چاہے بندہ کے بعد ہم آتما بیٹھا ہے وہ جو بندگی کر رہے وہ جو سماوٹی تکی ہے ہوتے کوئی بندہ نہیں کوئی اور بھی رہے ہیں کہ وہ بھی کبھی نام دے ہوں کہ تیرا کسو گھر ہے وہ بچائے ہوں کہ ہوتے ہونا چھو گھو 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 کودھرہ تھی مردی کودھرہ وہ ساتھوں بھی ہوتے ہیں دو چند تکے مارے نام دے ہونوں دون ہی چکی جو ارکے ہیں کودھرہ ہوا آئی میری جب پر آیا ہے تو اس دہ آسان کیا ہوتے ہیں تیرا تھا ہوتے ہیں تیرا تھا ہوتے ہیں سارے لوکاں نا کیا ہو مانکمہ تو انو گریب نو مجاہر نو تکے مارے ہیں تیرے آسان دے تھا ہوتے ہیں تیرے سوادی لا کے پیٹھنا پھر وہاناں تا سارے کی گروہ صاحب جی جو بانی جو فرمارے ٹھیک فرمارے اسی کپڑے پین گے تیرا سپنا کے اسی لوکاں نو دراؤں گے ہیں ڈھیک مگر اندر ساڑے کچھ نہیں جنیا نو تیرانا شروع کر دیتا مگر اندر ساڑے کچھ نہیں پر کپڈیاں کچھ نہیں کر وہ مالک ساٹھے کپڑیاں دیکھو چاہیے وہ ساٹھے دویاں سے دیکھو چاہیے دیس طرح ہم جو مہدی یکی باندھا رہے لیکنوں نے پجن سے ملوکی پنام پیار دی جرور وہ مالک پیار دیکھو چاہے ہاں کپڑ پیرن کرے چترائی مائی موت پرم پرائی مائی موت پرم پرائی بینگر سے میں بہت تک پائی گروہ ساپتی کوڑے دیارنات پر مارے ہے کہ کتنا مہدی یہ دریس پناہ رہا ہے جو مرگی ہے اپنے دریس پدھلہ رہے پر جتک کسی مہاتما دی پاسو نامناں لے کے میند نہیں کردہ ایدہ بچاؤ نہیں یہ بہت دکھ پائے گا اے سانس آردے جو کس سانتماں بھو کشری سمیدے یہ ناندے کے علاج نے اور جیڑا دکھ سانو اندر آنائیں چرا سیدہ او دا کوئی علاج نے کوئی ڈاکٹر نے کوئی مدد نہیں کر سکتے او دے بارے سانتماں پر رواندے سانو سمجھاؤں دے کہ بھائے او دا بچاؤ کرو او دو بچندی کوشش کرو کہ جی ایسا سمان آ جائے تجھے جراسی چلے جو جراسی دے کتے پیلے پیڑے پھو پریدے بھول پرید بننا پڑے وہ بہت بڑے جوکھنے ہاں میاں موت پرم پلائی بینگر سے بہت سک پائی نام راتے سہدہ پیرا کی گلہ ہی انتر ساشلہ کی اسی بہت سارے لوگ بھراگی کے رنوں کہنے ہیں جنہیں رانکے کپڑے پا لے دے ریڈا بھراگنا چپڑ نہیں ہیں کہ اسی انوں کہنے کے بھراگی ساتھو دے پر شبد بھی آسی ماں پوچھ جڑے او نیمہ او کہنے نام راتے سو مہا بھراگی جنہیں پائی نام جپیا اتین رات منتر کی تی하는 ہر ولکت مالک دا بھرág رہندا ہی انہوں نے بیچ ہر ولکت ان مالک نے ہڑے کر دے رہنے بھی ہے ان مالک نے مل نباث سے فریادہ کر دے رہنے بھی ہے چاہے ان trembling وچھ پیٹھ لے تو چاہے ان م développ ہے انہوں نے سنت مہ پورک بھراگی کہنے اگر ان مجھ بھی مائنے تو پھر بھی ان مالک دا پیار ان مالک دا بھراگ رہندا ہی انہوں بھن había تو مٹ عباس دے انہوں نے براگی کیا جانے کپڑیاں نے نال براگی ہی کیا جانے آج نام رتے سدا براگی درائی انتر تچ لیو راگی درائی انتر سچ لیو راگی نانک سچ گردے تے وڑ پاگی گروہ شاید جی کنہ نے پاگیاں سلا رہے ہیں بھائی جنا دی لیو لگی چاہے وہ گریس بچنے چاہے وہ گریس نوشہ ڈکے گئے ہیں چاہے کسی جگل بچ بیٹھے ہیں چاہے کسی چیدر تے بیٹھے ہیں تے چاہے وہ اپنی گریس بچ بیٹھے ہیں اگر انہوں نے شامدنا پیار ہے اون بندگی کر دیا ہے مانگردا پیار ہے انہوں نے تدس ہے انہوں نے انہوں نے اندر پیار ہے اونہ بڑے پاگیاں والے ہیں درو نانت دیو جی مارا ہی فرماؤ دیا ہے کہ وہ بہوتی بڑے پاگاں والے انہوں نے بڑے اچھے پاگ ہوگے اسی بہت سارے لوکاں آم جنہاں کوئی دنیا دی مان مڈے آئی مل جان دی ہے یا کوئی تانپ دارت ہو جان دا ہے جہاں پہ ہو چیئے انہوں نے اسی کہنے ہیں کہ بڑے پاگاں والے پر سنت انہوں پاگاں والے نہیں کہندے انہوں پاگاں والے کہندے ہیں کہ جنہاں دا مالک نال پیار چاہے وہ گریب نیٹ ہے بھی ہے چاہے لکھا کروڑاں پیزنے اگر انہوں نے اسی درس ہے تو درد ہے تو دیا ہے پر سنت انہوں پاگاں والے کہندے ہیں چاہے وہ کدھی بھی بیٹھے ہیں سارے اٹھے اچھے پاگ گروہ صاحب اس لاؤنے ہیں کہ وہ پاگ کدھی بھی ناش نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان دنیا دے پاگ کدھی بن جاندے ہیں چاہے کدھی ناش ہو جاندے ہیں اس لئے تے آسکوشی دیکھو سنت مہ پورک جنہ نے نام دی کمائی کیتی ہے آئے تک کونہ دی میمہ ہو رہی ہے آئے تک نہیں جاندک دنیا رہ گی چندر مہ اور سوری جڑ دا رہ گا کونہ مہ پورکہ دی میمہ ہون دی رہ گی اور کونہ دی اپمہ ہون دی رہ گی کونہ دی پورکہ پاگ گیا ہے آئے گرہ نی آنٹرم سچ لاؤنگی نانک سچ گروہ سے رہے سے وڈ پاگی چندر مہ پورکہ